بچوں کو بوکھا مار دیا ہے سب کو اس نے بوکھا مارا ہے اس کا اچھا کام نہیں ہے سارا اس نے گندہ کام کیا نون مسلم کو اپنے نزیگ نہیں آنے دیں گے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے کیا تھے ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں الحمدللہ جس طریقے سے پاکستان چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے پان کا کھوکھا بھی نہیں چلایا جا سا ہے اس طرح سگریٹوں کا کھوکھا جو ہر چوک میں ہے پاکستان وہ بھی نہیں چل سکتا ہے پاکستان آپ چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے حالات دیکھیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں پھر آپ کے کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لے گا زاری بات ہے ہماری جنگ ایڈیا کے ساتھ ہیں اچھا کیے چیز کی پاکستان جب بنے ہے انڈیا اور پاکستان لے دا لوگ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں نا پینٹ کی جنگ کٹر کی جنگ پھر کارگل کی جنگ جنگ تو ہماری انڈیا کی ساتھ یہ نا بھارت اس پر کرے گا یہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا موڈی صاحب آ کے دیکھیں گے پہلے آپ نے باج پائی کے ساتھ کیا کیا تھا اس پر ایکتھ آپ کی کتنی پاور اور آج آپ کی کتنی پاور ہے جو اریجنل سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہے یا نہیں ہے وہ کیوں نہیں کمنیکیٹ کرتے دوسری بھائیٹی کے ساتھ نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ پاکستانی پبلک کو یہاں پر سننے والے ہیں جہاں پر بات چیت کی جارہے ہیں بھارت کے ساتھ ریستوں کو لے کر ٹریڈ کو لے کر اور ابھی حالی میں نواز شریف نے جو پاکستان کی پورو پردان منتری رہے ہیں نواز شریف انہوں نے بھی ایک بیان دیا کو تو ختم کر دینا چاہیے تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا مجدار ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریلیشن بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نواز شریف آپ نکلتی ہیں مان کر دنیا کو دنیا کو تو یہ پتا کہ جنگ انڈیا نے شروع کی تھی پیزہ پاکستانی ہمیں یہ پتا ہے کہ جنگ انڈیا نے شروع کی تھی انڈیا کے ساتھ تو کبھی بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو نہیں سکتے کیوں؟ زاری بات ہے ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ ہیں اچھا یہ چیز کی؟ بھئی پاکستان جب بنا ہے انڈیا اور پاکستان لیلل ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں نا پینٹ کی جنگ کٹر کی جنگ پھر کارگل کی جنگ جنگ تو ہماری انڈیا کی ساتھ یہ نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلق بیٹر بنانا چاہیے تو بہتر کرنے سکتے بڑی بڑے ملکوں کی جنگیں ہوئیں آپ اس میں دیکھیں جرمنی کتنی ٹائم میں جنگ میرا سلا ہوگی آج وہ ڈیویلپ ایک آنمی بن گی امریکہ نے جپان کے اندر ناگر ساکی کے اندر بام گرایا آج وہ بھی ڈیویلپ ایک آنمی بن گئی ہے آج ان کی تو سلا ہوگی نا سب کی تو وہ اپس میں ترقی کر سکتے ہیں مل بیٹھ کر سلا کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر سکتے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے جنگ پرانا ایسا چاہتے ہی نہیں نہ کوئی غریب کا بھلا چاہتے ہیں اور نائیں چاہتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایٹمی تاکت بن گیا ہے اور پاکستان کیوں نہیں چاہ رہا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو نقصان تو بڑا ہوتا ہے جنگ ہوتی نقصان ہوتا ہے نا تو انڈیا چاہے گا کہ میرا نقصان ہو نا پاکستان چاہے گا تو ایک فائدہ بتا دیں انیس سو اٹھانوے سے لے کے بھی تک پچیس سال ہو گئے ہیں ایٹم بم بنائے ہوئے کوئی ایک فائدہ بتا دیں ایٹم بم کا جو جو ابھی تک ہم نے حاصل کیا ہو بس یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں انڈیا ہم سے ڈرتا ہے بلکہ پوری دنیا ڈرتی ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا پوری دنیا ڈرتی ہے سر دیکھیں آج پوری دنیا جس سے ڈرتی تھی آج اس کی اکانومی کی حالات کیا ہیں آج اس کے عوام کی کیا حالات ہیں عوام کو روٹی محسر ہے یہ تو ہماری حکمان نے کیا ہوا ہے نا ہمارے حکمان چاہتے ہی نہیں ہماری میشت اچھی ہو غریب سوکھا سانس لے بلکل صحیح تو کیا آپ ایسا انڈیویجولی طور پر کیا ایک پاکستانی چاہتا ہے ایک سینئر سیڈیزن ہوتے ہوئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں ہمارے چاہتے ہیں ختم کرنا چاہیے اچھا انڈیا ختم کرنا چاہیے تباہ کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں انڈیا ہمارے ایک میں اچھا ہے تو ہم ان کے ایک میں اچھے ہیں ہم بھی نہیں اچھے تو وہ بھی اب ان کے جیسے ہوئے انکل جی آئیں گے تھوڑا میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر ان کے جیسے ہم ہوئے تو ہمارے اور ان میں کیا فرق ہوگا تھوڑا اس طرح چلے بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتے ہوں جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم ہمارے حالات اگر ہم اچھے کرنا چاہیں تو ہو جائیں گے وہ چاہیں گے ہو جائیں تو کیا انڈیا کو تباہ کر دینا چاہیے نہیں کیوں تباہ کر دینا چاہیے انکل تو کہہ رہے ہیں تباہ کرنا چاہیے بس ان کی اپنی سوچ ہے باقی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کمپوریز کر کے کمپوریشن بیجنس کو آگے بڑھانا چاہیے اور دونوں ملکے کی بس جو حکمران ہیں نا وہ درمودی ہے ادھر نواز شریف ہے یہ ایک دوسرے پہ صرف بڑھکا کے الزام تراشی کر کے صرف یہ لیکسر کا حصہ لیتے ہیں اندر انہیں سہر میں موڈی کے ساتھ ان کا پڑا بیجنس ہے انڈیا میں ان کے کتنی فیکٹری ہیں نواز شریف ملے ہیں ٹھیک ہے موڈین کی شادی میں بھی آیا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہوا ہے انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے بڑا انڈیا بڑا بھائی ہے بلکل سہی ٹھیک ہوگا اور انڈیا کے ساتھ مل کے بلک بارڈری لینڈ بلک انہوں نے بیجنس بڑھانے چاہیے بیجنس بڑھانے چاہیے انکر میں بھائے سر کی طرف جانا چاہوں گا کیا کہتے ہیں آپ یہ آپ یہ دیکھیں کتنی دفعہ پاکس نے کوشش کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی آپ ہی بتائیں کی ہے نا جس طرح انکر بتا رہے ہیں اب ایک کوئی واقعہ بتا دیں آپ نے جب کی ہو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا ان کی طرف سے تو بڑے دفعہ میں آپ میں گنوا سکتا ہوں جب نواز شریف نواز شریف کے بیٹے کی بیٹے کی شادی ہوئی تو تو وہاں سے دیکھیں نریندر موڈی آئے دوسری طرف واجبائی صاحب آئے جنہوں نے لاہور معاہدہ کیا انہوں کو بڑی دفعہ کوشش کی ہے ہمارسط کرنے کی صلاح کنوں نے انڈیا نے پاکستان خود بھی نوازلی خود ایک واقعہ بتا دیں نا بتا دیں اگر آپ کے ریمائنڈ میں ہے تو ریمائنڈ کروا دیں کئی دفعہ کوشش ہوئی ہے ہم نے کوشش کی بھی جانک کا مسئلہ ہوا ہے یا انڈیا کے ساتھ کشیدگی بڑی ہے نا پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ہم پیل نہ کریں یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن انڈیا پھر بھی چاہتا ہے وہ ابھی جس طرح دوزار ایک میں حالات خراب ہوئے تھے دوزار دوزار ایک میں حالات خراب ہوئے تھے ایک سال رہی تھی ایسی ہے بلکل لیکن پاکستان نے پیل نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیل نہیں کرتا بلکل صحیح کیا کہنا چاہیں گے ان کے بعد سے آپ اگری کرتے ہیں آج ہمارے دنواز شریف صاحب جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی جب پاکستان اور انڈیا دونوں اٹومک پاور بنے انیس چو اٹھانوے میں جب ہم اٹومی طاقت بنے اٹومی طاقت تو وہاں پر بچپائی سا پاکستان آکے انہوں نے پیس معاہدہ سائن کیا تھا کہ بھائی کہ آج کے بعد دو ملک سوپر پاور ہے دونوں میں سے جنگ کی پہل نہیں کریں گے تو آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ گلتی ہم سے ہوئی ہے کاریل ہمارے طرف سے ہوا تو کیا کہیں گے کہ ایک ملک پرائم منسٹر کو زیادہ پتا ہے یا ایزا عام عوام ہمیں زیادہ پتا ہے بات پتا کیا ہے نواز شریف نے نقصان نواز شریف نہیں کیا ہے اچھا دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی جو پبلک ہے اس کا ریاکشن آپ نے دیکھا ہے کھانے کو روٹی ملے نہ ملے لیکن ججبہ ان لوگوں میں بہت ہے اور یہ جو ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس جو انہوں نے بنایا تھا پرمانو بم پتا نہیں وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے لیکن اس کے دم پر جو نا ہے پاکستانی اتنے اچھلتے رہتے ہیں پہلے بھی ان کے نیتا لوگ کہتے تھے کہ ہم گاس کھا لیں گے اور ایٹم بم تو جرور بنائیں گے اور آج وہی دن آیا ہے کہاں سی کھانی پڑ رہی ہیں ان لوگوں کو نہ تو ان کو آٹا مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے لیکن باتیں جو ہے نا ان کی بڑی بڑی ہوتی ہے کہ ہم بھارت کو ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جبکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد